ڈرومر سیریل دیلویز میں فاریہ گھر سے بھاگ چکی ہے اور سکندر کی قسمت میں آخرگار دیلویز لکھ دی گئی ہے اکا بھی دیلویز کو کہتی ہے کہ آپ کے نصیب میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا ادھر کاشان دوبارہ سے دیلویز کی پیچھے پڑ چکا ہے دیلویز اسے کہتی ہے کہ آپ کو ہماری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کاشان کہتا ہے کہ دیکھو پھر سے تمہیں گسا رہا ہے لوگ پتہ نہیں تمہاری ماں کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے سیریس ڈی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دیلویز کہتی ہے کہ ہم بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں آپ کیا ہیں اگر آپ یہاں سے نہیں گئے نا تو ہم بولاتے ہیں اکا بھی کو اکا بھی نے بھی دیلویز کو سمجھا ہی لیا کہتی ہے کہ تم سبر کرو سکندر اگر تمہارے نصیب میں نہیں ہے تو اس سے بھی بہتر تمہیں کچھ مل جائے گا ادھر مہنڈی کے اوپر تو فاریا موجود ہوتی ہے اچھے طریقے سے مہنڈی لکھواتی ہے اگلے ہی دن جب وہ پالر جاتی ہے تو تیار ہونے کے بہانے سے گھر سے بھاگ جاتی ہے پھر گھر میں تیل کا مجھ جاتا ہے ہر طرف پریشانی ہی پریشانی ادھر روشن آرہ پرویز کو آواز دیتی ہے کہتی ہے کہ پرویز فاریا بی بی آگے ہیں کیا آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں بی بی جی نہیں فون بھی بند جا رہا ہے اور پائلر بھی بند ہو چکا ہے شابودین کو یہ بات جب پتہ چلتی ہے تو وہ چلاہ اڑتا ہے روشن آرہ کے اوپر گھر میں بھرات آ چکی ہے پیسے پھینکے جاتے ہیں سکندر کے اوپر سکندر بہت زیادہ خوش ہوتا اور اس کی ماں بھی پاس روشن آرہ دوسری ملازم کے اوپر چلاہ اڑتی ہے کہتی ہے کہ کہاں ہے فاریا ملازمہ کہتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے ادھر سکندر کے باپ کو شابودین صاحب کہتے ہیں کہ اب عزت بچانے کے لیے آپ کے پاس صرف و صرف یہی سہارہ ہے کیونکہ اب دیلاویز کی شادی سکندر کے ساتھ کی جائے گی سکندر کے ابو سکندر کو بھی یہ بات بتا دیتے ہیں تو سکندر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ بھی مان جاتا ہے کہ وہ اب شادی دیلاویز کے ساتھ کر لے گا ادھر روشن آرہ شابودین صاحب کو سارا کا سارا معجرہ سنا دیتی ہے اس کی ساری کی ساری باتیں دیلاویز بھی سن لیتی ہے روشن آرہ کی جب نظر دیلاویز کے اوپر بڑھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ آپ یہاں سے چلی جائیں لیکن شابودین صاحب روشن آرہ کے اوپر چلا پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ روشن آرہ تم یہاں سے چلی جاؤ اس بار دیلاویز شابودین صاحب اور سکندر کے گھر والوں کی عزت بچانے میں کامیاب ہو ہی جائے گی شابودین صاحب دیلاویز کو کہتے ہیں کہ کتنا مان دیتی ہو آپ مجھے دیلاویز کہتی ہے کہ خود سے بھی زیادہ آپ ہی اب ہماری اس آویلی کی عزت بچا سکتی ہیں اب آپ کا نکاح سکندر کے ساتھ ہوگا یوں ان کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے یوں سکندر کی بیوی دیلاویز بن ہی گئی اس کے دل کی ساری کی ساری خواہشات پوری ہو ہی گئیں آپ سے بھی دوسرے کو کیسا لگا کہ دیلاویز سکندر کی ہوگئی اور فاریہ یسر کے ساتھ بھاگ چکی ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زد بھائیے گا اپنا خیال اکی کے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ